جمہو کشمیر میں آرٹیکل تین سو ستر یعنی آن اچھے تین سو ستر کو ختم کرنے کے خلاف جو تمام یاچکائیں ڈالی گئی ہیں ان کو لے کر پچھلے تیڑا دنوں سے دیش کی سب سے بڑی عدالت میں سپریم کورٹ میں سنوائی چل رہی ہے دو بڑے سوال ہر کسی کے ذہن میں ہیں جمہو کشمیر کو لے کر آرٹیکل تھری سیونٹی ہٹائے جانے کے بعد کیندر شاسد پردیش بنایا گیا تھا جمہو کشمیر کو پہلا یہ کہ پور راجے کا جمہو کشمیر کا درجہ آخر کب بحال ہونے جا رہا ہے اور دوسرا یہ کہ جمہو کشمیر میں چناف کب کرائے جائیں گے یہ دو بڑے سوال ہیں جن کا جواب ہر کوئی جاننا چاہتا ہے اور اسے لے کر سپریم کورٹ نے بھی اپنا کنسرنز ظاہر کیا تھا اور سرکار سے کہا تھا کہ اس بارے میں صحیح جانکاری دی جائے عدالت کے اندر اور آج کی سنوائی کے دوران ہوا کیا یہ جاننے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ٹی وی نائن بھارت ورش کے لیگل ایڈیٹر پیوش پانڈے موجود ہیں جو کی سنوائی پر لگاتار نظر بنا کر رکھے ہوئے ہیں پچھلے تیرہ دنوں سے پیوش سب سے پہلے پور راجے کا درجہ کب حاصل ہونے جا رہا ہے جمہو کشمیر کو سپریم کورٹ نے کیندر سرکار سے یہ پوچھا تھا آج جب کیندر سرکار کی طرف سے اپنا پکش رکھا گیا سولیسیٹر جنرل نے کہا کیا ہے اسے لے کر لیکن سولیسیٹر جنرل تشار میتا کا سیدھے طور پر یہ کہنا ہے کہ جب راج میں اس حتیان یعنی کہ ابھی جو کیندر شاشت پردیش ہے وہاں پر اس حتیان سامان نہ ہو جائیں گی تب اسے پونڈ راجے کا درجہ بھی مل جائے گا چونکہ یہ پرماننٹ ویوستہ نہیں ہے جو کیندر شاشت پردیش کی ویوستہ ہے وہ پرماننٹ ویوستہ نہیں ہے اس بارے میں سیدھے طور پر CGI کی بینچ کو تشار میتا نے بتایا اور تشار میتا نے کہا کہ لیکن فلحال یہ ویوستہ لاغو رہے گی اور پونڈ راجے کا درجہ کب ملے گا اس کا کوئی تیتھی یا تاریخ دیا جانا ابھی تیہ نہیں ہے لیکن یہ انہوں نے صاف کر دیا کہ جیسی استحتیاں موجودہ سمجھ ہیں آگے استحتیاں بہتر ہوں گی تو اس کے آدھار پر سرکار آقلن کرے گی اور اس کے آدھار پر آگے نرنے لیا جائے گا اہم بات یہ ہے کہ جب 370 کا کلاؤس 3 ہٹایا گیا اور اس کے بعد جو استحتیاں وہاں اتپن ہوئیں اس کے بعد جو صدھار آ رہا ہے اس کا بیورہ بھی سولیسٹر جنرل نے کوٹ کے سامنے رکھا انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے آتنگوادی گھٹنائے پہلے ہوا کرتی تھی کس طرح سے وہاں پتھر بازی پہلے ہوا کرتی تھی شاید کچھ آکڑا بھی رکھا گیا نا بلکل انہوں نے کہا ہے کہ 97.7% گھٹنائے تھیں پوری طرح سے شون ہو گئی ہیں اور جو ان اپرات تھے ان کو لے کر کے بھی سپریم کورٹ کے سمکش انہوں نے جانکاری دی تو انہوں نے یہ بتانے کا پریاست کیا کورٹ کو کہ استحتیاں دھیرے دھیرے ساماننے ہو رہی ہیں اور جیسے ہی استحتیاں پوری طرح سے ساماننے ہو جائیں گی اسے پورن راجی کا درجہ دے دیا جائے گا اور کیندر شاشت پردیش کی جو ویوستہ ہے وہ پرماننٹ ویوستہ نہیں ہے اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ کوٹ یہ جاننا چاہتی تھی کہ جمہو کشمیر کا ویلے جب بھارت میں ہوا اور اس کے بعد جب تین سو ستر ہٹایا گیا تو لوگتنتر کی جو استحتی تھی اس کو کیندر شاشت پردیش گھوشت کر کے آپ نے ایک طرح سے ختم کر دیا لیکن سولیسٹر جنرل نے یہ صاف کیا کہ وہاں پر ویدھائی کا ہے اور چناؤ کرائے جا سکتے ہیں وہاں پر جو پنچائت چناؤ ہیں میں چناؤ پر آتا ہوں پیوش لیکن یہاں پر ایک بڑا سوال جس کا جواب کیونکہ سیدھے سیدھے سپریم کورٹ نے پوچھا تھا کہ آپ پونڈ راجے کا درجہ کب بحال کر رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سولیسٹر جنرل نے آج ان باتوں کو رکھا ہے عدالت کے سامنے اس سے یہ تو صاف ہو جا رہا ہے کہ کین سرکار ابھی یہ بتا نہیں رہی ہے یا بتا پانے کے استیتی میں نہیں ہے کہ کب تک پونڈ راجے کا درجہ دے دیا جائے گا لیکن اب دوسری بات آتی ہے کے لیے تیار ہیں ووٹر لسٹ کا کام بھی مجھے لگتا ہے آخری دور میں پہنچ چکا ہے ایسی کچھ باتیں کہی گئی ہیں تو کل ملا کر چناو کو لے کر جمہو کشمیر میں چناو کب کرائے جا سکتے ہیں اسے لے کر کین سرکار کتنی تیار نظر آ رہی ہے اور کب یہ ممکن ہے کتنا دیر ابھی اور انتظار کرنا پڑے گا دیکھیں سولیسٹر جنرل نے کورٹ کو یہ بتایا کہ ووٹر لسٹ جو ہے وہ پوری طرح سے تیار ہے اور اس کے علاوہ جو پریشت کے چناو ہیں لے میں کارگل میں وہاں پر وہ چناو بھی آیوجیت کرائے گئے ہیں پنچائت کے چناو بھی آیوجیت کرائے جائیں گے جلدی اور جو ویدھان سبح چناو کا جو سوال اٹھتا ہے اس کے لیے جو پرکریہ ہے وہ اپنائی جا چکی ہے بیسیکلی پریسیمن کیا جا رہا ہے پریسیمن کے آگے جو پروسس ہے وہ جب گزٹ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا اس کے بعد کی جو ویبستھائیں ہیں کل ملا کر جو پرکریہ گت سمائے ہیں اس کو لے کر کے انہوں نے سپشٹ کیا کہ چناو کرائے جائیں گے لیکن یہ بھی تو کہا کہ ویدھان سبح چناو سے پہلے پنچائت چناو کرائے جائیں گے یہ کلیر کیا ہے بلکل یہ سپشٹ کیا ہے چونکہ پنچائت چناو کا جو طریقہ ہے جو پرکریہ ہے جو پروسس ہے وہ بلکل الگ ہے ویدھان سبح چناو کو لے کر کے اور جب تک پریسیمن کی پرکریہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتی اور اس کا گجٹ نوٹیفیکیشن نہیں ہو جاتا اور اس کے آگے کی جو پرکریہ پوری نہیں ہو جاتی تب تک ویدھان سبح چناو نہیں کرائے جا سکتے ہیں یہ انہوں نے سپشٹ طور پر نہیں بتایا لیکن انہوں نے یہ ضرور کر دیا کہ یہ پرکریہ گرت مرنہ ہے اور نیتی گرت مرنہ ہے جو سرکار کی اور سے لیا جائے گا لیکن انہوں نے یہ ضرور سپشٹ کر دیا کہ کیندر شاشت پردیش ہوتے ہوئے بھی جو کشمیر ہے وہاں پر جمہو کشمیر میں ویدھائی کا ہے اور ایسی استیتی میں اگر پورن راجے کا درجہ اس کو ابھی نہیں مل پاتا ہے تب بھی وہاں پر چناو کرائے جائیں گے تو کل ملا کر کہ سرکار کا جو پکش رکھا تشار مہتا جی نے وہاں پر وہ اسپشٹ کیا کہ چناو بھی کرائے جائیں گے اور پورن راجے کا درجہ بھی بہال ہوگا بس یہ ہے کہ ابھی جو وقت لگ رہا ہے وہ پرکریہ گرت اور حالات گھاٹی میں سامان نے ہونے کو لے کر لگ رہا ہے اس کے علاوہ جمہو کشمیر یعنی جمہو کشمیر کے جو ویدھان سبا ہے اس کی سورت جو ہے وہ بہت حد تک پڑڈو چوری کی ویدھان سبا کی طرح ہوگی کین رشاست پردیش ہے لیکن ویدھائی کا اس کی ہوگی چناو کرائے جائیں گے لیکن کیا اس سے یہ نردیں پیوش نکالا جا سکتا ہے کہ اب کبھی بھی جمہو کشمیر میں چناو ہو سکتے ہیں کسی بھی وقت چناو آیوگ جمہو کشمیر میں چناو کی تاریخوں کا اعلان کر سکتا ہے کیونکہ آج یہ بھی تو بات ہوئی کہ ان سرکار کے طرف سے کہ بھئی چناو کب کرا جائیں گے اس کا سیدھے سیدھے فیصلہ تو چناو آیوگ کو کرنا ہے ہم تیار ہیں دیکھیں وہی میں اسی پروسس پر آ گیا پریسیمن کا جو پرکریہ ہے وہ کافی لمبی پرکریہ ہے اور کافی لمبی پرکریہ کو انجام دیا ہے خاص طور پر پریسیمن آیوگ بنایا گیا تھا اور چناو آیوگ کے پاس ساری ستیتیاں سامنے ہیں دراصل سیٹیں بڑھ بھی رہی ہیں وہاں پر جمہو کشمیر کے طرف کچھ سیٹیں بڑھ جائیں گی جبکی گھاٹی میں اور پیوکے میں جو سیٹیں ہیں اس کو لے کر کے ساری ستیتیوں کو دھیان میں رکھ کر کے چناو آیوگ اس ماملے میں چناو کو گھوشت کرے گا چناو گھوشت کرنے میں اس لیے کوئی اڑچن یا پابندی نہیں ہے کیونکہ ویدھائی کا وہاں پر ہے بھلے ہی وہ کیندر شاشت پردیش ہے یہ چیز اسپشٹ کی ہے سالیسیٹر جنرل نے آج کوٹ کے سامنے تو کبھی بھی چناو گھوشت کرائے جا سکتے ہیں اور یہ پورا جو نرنے لینا ہے اس پر چناو آیوگ کو ہی لینا ہے لیکن ماملہ بس پرکریہ گت اور سمیہ کو لے کر کے سامنے آتا ہے کہ جب تک پرکریہ پوری نہیں ہو جائے گی تب تک ان چناو کی گھوشنہ چناو آیوگ کی اور سے نہیں کرائی جا سکتی تو یعنی ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کتنا وقت اور انتظار کرنا پڑے گا جمہو کشمیر کے راجنیتک ڈلوں کو تمام راجنیتاؤں کو چناو کے لیے ابھی کچھ وقت نہیں دیا جا سکتا کہ اتنے مہینے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ چناو ہو جائے گا ایک بات میں آپ کو اور سپشٹ کر دیتا ہوں چونکہ چناو آیوگ ایک سوائیت سنستہ ہے بلکل اور وہ کیندر سرکار کے نردیش پر نہیں چلتی ہے بلکل وہ اپنی پرکریہ گت جو نرنے ہوتے ہیں اس کے آدھار پر چلتی ہے پرکریہ کے آدھار پر چلتی ہے یہ ضرور ہے کہ جب چناو کہیں کرائے جاتے ہیں تو سرکار سے وہ جو سیکیورٹی اور سرکشہ کی ویوستہ ہوتی ہے اس پر جانکاری لیتی ہے اور وہاں پر وہ ایک طرح سے مدد چاہتی ہے کہ راج میں مدد دی جائے یا کہ اندرشاشت پردیش میں مدد دی جائے بلکل طریقہ یہی ہے طریقہ یہی ہے تو کل ملا کر کہ نرنے یا یوں کہیں کہ بال جو ہے وہ چناو آیوگ کے پالے میں ہے اور چناو آیوگ جتنا سمیل لے گا وہ چناو آیوگ پر depend کرتا ہے کیندر سرکار چونکہ یہ بتا سکتی تھی کہ چناو آیوگ کو ہی نرنے لینا ہے تو کیندر سرکار نے اپنا پکش وہاں پر سپریم کورٹ میں رکھ دیا ہے اور سپریم کورٹ کو بھی ایک طرح سے یہ آشواشن دے دیا ہے یہ سپشٹ کر دیا ہے کہ وہاں پر چناو ہوں گے ایسی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ چناو نہیں کرائے جا رہے ہیں ایسا بلکل نہیں ہے جو پریسیمن آیوگ تھا وہ بھی بنایا گیا اور پرکریہ کو انجام دیا گیا بلکل پرکریہوں کو انجام دیا جا رہا ہے تو کئی بڑی باتیں سپریم کورٹ میں جو ہیرنگ چل رہی ہے آرٹیکل 370 کو لے کر اس دوران سامنے آئی ہیں جمہو کشمیر میں چناو کرائے جائیں گے حالانکہ ابھی اس کی کوئی سمیہ سیما نہیں بتائی جا سکتی ہے لیکن صاف طور پر یہ کہا گیا ہے کہ کین شاسد پردیش سے جمہو کشمیر کو پور راجعہ کا درجہ دینا تو ہے لیکن یہ کب ہوگا اسے ابھی بتایا نہیں جا سکتا تمام طرح کی پرکریہیں چل رہی ہیں جہاں تک چناووں کا سوال ہے کین سرکار نے یہ صاف کیا ہے کہ چناو کرانے کے لیے وہ پوری طرح سے تیار ہیں چناو آئیوں کو اس کا فیصلہ کرنا ہے لیکن یہ بھی کلیر کیا گیا ہے کہ ویدھان سبا چناو سے پہلے جمہو کشمیر میں پنچائت چناو کرائے جائیں گے بہت بہت شکریہ پیوش آپ کا اتنی ڈیٹیل جانکاریاں ہمیں دینے کے لیے جمہو کشمیر کو لے کر کیونکہ جمہو کشمیر کو لے کر بہت سارے سوال لوگوں کے ذہن میں آرٹیکل 370 کو جس طرح سے ہٹایا گیا کہ شاسد پردیش جمہو کشمیر کو بنایا گیا وہاں چناو کب ہوں گے اسے لے کر آگے بھی ہم آپ کو ساری جانکاریاں دیتے رہیں گے فیلحال اس خاص پیشکش میں میرے ساتھ اتنائی نمسکار